موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ناظرین اکرام ایک بار پھر سے دروس رمضان میں آپ کا استقبال ہے آج اللہ کے توفیق سے رمضان میں انفاق اس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کی جائے گی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا مال خرج کرنا یوں بھی ایک عظیم کار خیر اور نیکی ہے لیکن رمضان میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا باعن فیه ولا خلت ولا شفاع والکافرونہم الظالمون اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرج کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی لیندین ہوگا نہ کوئی دوستیاری کام آئے گی اور نہ کسی کی ناجائز سفارش چل سکے گی اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی بڑی قدر کی ہے اللہ رب العالمین اشارت فرماتے ہیں مَتَلُوا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْأَسَنَابِلَ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالی کے راستے میں اپنا مال خرج کرتے ہیں اس دانے کے جیسے ہے کہ جس سے سات بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں سو دانے ہو گویا کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے آپ کو سات سو گناہ بڑھا کر کے عجر دیتا ہے اور آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی زیادہ جس کے لئے چاہتا ہے عجر و ثواب عطا کرتا ہے اس لئے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا سوچئے وہ حجر کا میدان جہاں سورج بالکل انسان کے سر پر ہوگا اور دوسری حدیث کے مطابق آدمی اپنے ٹکنے تک گھٹنوں تک کمر تک کاندوں تک یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور آدمی کے لئے کوئی سایہ اللہ کے سائے کے علاوہ حاصل نہ ہوگا اس وقت یہ صدقہ اس آدمی کے لئے سائے بند کر کے آئے گا اور آپ نے فرمایا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے یعنی مکمل مرحلہ تیہ ہو جانے تک یہ صدقہ اس کے لئے سائے بنا رہے گا حضرت یزید کہتے ہیں کہ ابو مرصد اس کے بعد کبھی بھی کوئی دن آپ کا ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں آپ کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ صدقہ نہ کرے یہاں تک کہ کوئی کیک کوئی روٹی یا ایک پیاز ہی کیوں نہ ہو لیکن ہر دن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے رمضان مبارک میں بہت ہی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور آپ کی یہ سخاوت رمضان مبارک میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی یہاں تک کے بہتی ہوئی ہواوں کی طرح ہو جاتی تھی جب جبرائیل آپ سے ملاقات کرتے علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے آپ اسی لئے دیکھیں کہ رمضان مبارک میں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مختلف شکلیں ہیں اس کا کتنا عجر و ثواب ہے حضرت زید بن خالد جہنی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے روزے دار ہی کے برابر عجر و ثواب عطا کرتا ہے بغیر اس کے کہ روزے دار کے عجر و ثواب میں کوئی کمی کرے اس کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا اور جتنا عجر و ثواب اس کو مل رہا ہے اتنا ہی اس افطار کرانے والے کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے میرے بھائیو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بہتر سے بہتر مال کو اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے لَن تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم اس وقت تک بر یعنی اعلی درجے کی نئے کی نہیں پاسکتے جب تک اپنے پسندیدہ مالوں میں سے خرش نہ کرو اور جو لوگ اللہ کے راستے میں دینے سے باز رہتے ہیں خاص طور سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب سے نمازہ ہے جن کے اوپر زکاة فرض ہے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو آدمی استطاعت ہونے کے باوجود زکاة نہیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دے دے گا جو نہائیت ہی زہریلہ ہوگا وہ اس مالدار سے لپڑ جائے گا اور اس کے جبڑے کو اپنے موہ میں لے لے گا اور دستے ہوئے اس سے کہے گا کہ ہاں میں تیرا مال ہوں جسے تو کما کما کر کے رکھتا تھا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کر کے رکھتا تھا لہذا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو صاحب استطاعت ہیں انہیں اس میں سے زکاة اور اس کے علاوہ نفل صدقات ادا کرنے کی ضرورت ہے جن کے پاس زیادہ مال نہیں ہے انہیں بھی چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور خرچ کرتے رہیں اس لئے کہ یہی دنیا میں برکتوں کا سبب ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائیں آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ